موسیقی اسلام علیکم ناظرین محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں اندوستان کے وزر خارجہ جیشنکر نے آج متحدار اب عمارت کے اپنے ہم منصب شیخ عبداللہ بن زاید النہیان کے ساتھ تفصیلی باتیت کی جس کے دوران متدد امور بشمل فوجی تعلقات کو مزید مستقیم کرنے کے طریقوں اور دونوں مالک کے پڑوس کی صورتحال کا احطہ کیا گیا وزارت امور خارجہ نے بتایا کہ ہندوستان نے وحیشت کے اہم شعبوں میں جیسے انفرائیسٹرکچر بشمل لوجسٹک فوٹ پارک شاہراؤں بندرگاہوں تہرانگاہوں خابل تجدید توانائی اور دفاع میں امارات کو مزید سرمایہ کاری کی دعوت دی مرکزی وزیر اخلیتی امور مختار اباس نفی نے کہا ہے کہ گوشتہ چھ سال کے دوران نائم درمودی حکومت کی جانب سے شعبے صحت میں کیے گئے اقدامات کی وجہ سے کرونا وائرس کی وبا کے اثرات پر خابو پانے میں ہندوستان کو بڑی حد تک کامیابی ملی ہے انہوں نے وزارت اخلیتی امور نیشنل مائنورٹیز ڈیولپمنٹ اینڈ فائننس کارپریشن کی جانب سے ہولی فیملی ہاسپیٹل کو فرام کردہ موبائل کلینک کو جھنڈی دکھا کر روانہ کرنے کے بعد کہا کہ وبا کے دوران عوام کے پورجوش پابندی اہد اور حکومت کے مضبوط عظم کی وجہ سے ملک شعبے صحت میں تیزی سے خودمکتفی بن سکا ہے نخوی نے زور دے کر کہا کہ ہندوستان نہ صرف اینڈ نائنٹی فائی ماسک شخصی تحفظ کے آلات یعنی پی پی وینٹی لیٹرز اور دیگر ساز و سامان کی تیاری میں خودمکتفی بن چکا ہے بلکہ اس نے دیگر ممالک کی مدد بھی کی ہے عام آدمی پارٹی نے آج دعویٰ کیا ہے کہ شاہین باغ کا سارا احتجاج بی جے پی کا تحریر کردہ تھا اور یہ کہ بی جے پی خیادت نے دہلی انتخابات میں انتخابی فائدوں کے لیے احتجاجیوں کی ہر ایک حرکت لکھائی تھی دوسری جانی بھگوہ پارٹی نے عام آدمی پارٹی کے دعویٰ کی ترزید کی ہے عام آدمی پارٹی کے ترجمان سوراب بھردواج نے آج یہ دعویٰ کیا اس سے قبل یعنی گوشتہ کل شاہین باغ علاقے سے تعلق کرنے والے اخلیتی مسلم فرخے کے ارکان بی جے پی میں شامل ہوئے تھے یہ علاقہ مقالف شہریہ ترویمی ایکٹ یعنی سی اے کا مرکز رہا ہے بھردواج نے الزام لگایا کہ دہلی انتخابات کے لیے بی جے پی کی مہم شاہین باغ احتجاجوں کے اطراف مرکوز ہے اور یہ وہ واحد پارٹی ہے جس کو یہ احتجاج سے پیدا شدہ تنازے سے فائدہ ہوا ہے بھردواج نے ایک پرس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ دہلی اسیملی انتخابات تعلیم صحیحت ماحولیات یا دیگر مسائل اور ترقیاتی موضوعات پر لڑے جا سکتے تھے لیکن بی جے پی نے شاہین باغ مسئلے پر انتخابات لڑنا پسند کیا انہوں نے الزام لگایا کہ سارے شاہین باغ احتجاج کا نقشہ بی جے پی نے کھینچا تھا ہندوستان کی کئی ریاستوں میں شدید بارش سہلاب سے عام زندگی بہت متاثر ہوئی ہے یہاں بحار میں سہلاب کی صورتحال نازک بنی ہوئی ہے جبکہ مرکزی اہدداروں نے وارننگ دی ہے کہ شمال کے بعض پہاڑی ازلا میں سہلاب اور چٹا نے کھیسکنے کے واقعات پیش آ سکتے ہیں دوسری طرف ملک کے کئی حصوں میں شدید بارش سے عام زندگی متاثر ہو رہی ہے رائستان اور مدیہ پردیش میں کم از کم سات افراد سہلاب کے پانی میں ڈوب گئے مرکزی آبی کمیشن نے کہا ہے کہ بیہار کے پندرہ آسام کے چھے اتھا پردیش کے چار تلنگانہ کے دو اور آنڈرہ پردیش ہارکہ نوریسہ اور مغری بنگال کے فیکس ایک اسٹیشن میں سہلاب کی شدید صورتحال ریکارڈ کی گئی اس دوران مہکمہ موسمیات نے پیش خیال کی ہے کہ شمال مغری بھی ہندوستان بشمل مغری بھی ہمالی آئی علاقے میں 20 اگش تک بارش سے مطالق سرگرمیوں میں اضافہ ہو گا اور شدید سے بہت شدید بارش کا امکان ہے مہکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ منگل اور چارشنبے کو مشرقی رائستان میں شدید بارش ہو سکتی ہے جبکہ اتراکھن میں منگل کو بارش کی پیش خیال کی گئی ہے گجرات، مہاراشتہ، گوہا، مدیہ پردیش، چھتیزگر، جھالکھن اور مغری بنگل میں آئندہ چار سے پانچ دنوں میں بڑے پیمانے پر بارش ہو سکتی ہے سپریم گوٹ نے ایک درخواست مستجد کر دی ہے جس میں کوئیڈ ونیس کیسوں میں اضافہ کے درمیان سپٹمبر میں ہونے والے جے ای، مین اور نیٹ انڈرگراجویٹ امتیانات کو ملتوی کرنے کی خواہش کی گئی تھی عدالت نے درخواست مستجد کرتے ہوئے کہا کہ تلوہ کے خیمتی سال کو ضائع نہیں کیا جا سکتا اور زندگی کو آگے بڑھانا پڑے گا جسٹیس ارون مشرا کی ذریعہ خیادت بنج نے کہا کہ تلوہ کے کیریئر کو طویل عرصے تک خطرے میں نہیں ڈالا جا سکتا کرناڈک حکومت نے کہا ہے کہ اس نے گوشتہ ہفتے کے تشددد کے دوران سرکاری و خان کی املاک کو ہوئے نقصانات کا جائزہ لینے کے مقصد سے ایک کلیم کمیشنر کے تخرور کے لیے ہائی کورٹ سے روجو ہونے کا فیصلہ کیا ہے حکومت نے کہا کہ پور تشددد واقعات کے لیے ذمہ دار افراد کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور غیر خانونی سرکاریوں کے انداز سے متعلق خانون یو اے پی اے بھی نافذ کیا جائے گا چیف نشتر یدی اروپا نے وزیر اداخلہ بسواراج اور ریاستی حکومت کے سینئر ادداروں کے ساتھ اس سلسلے میں ایک اجلاس کی صدارت کی اس دوران کانگریس اپنے اسمبلی اکھنڈ سری نواز مورتی نے جن کے مکان کو نقصان پہنچایا گیا تھا چیف نشتر یدی اروپا سے ملاقات کرتے ہوئے اس واقعے کی سی بی آئی تحقیقات کا مطالبہ کیا پارلیمنٹ کا مانسون سیشن سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں شروع ہو سکتا ہے اور اس بات کا امکان نہیں ہے کہ دونوں ایوانوں کے سیشن ایک ساتھ منقلت ہوں گے کیونکہ کورونا وائرس کی وبا کے فیشن نظر دونوں ایوانوں کے چیمبرز استعمال کیا جانے کا امکان ہے وزیر پارلیمانی امور پرلات جوشی نے سیشن کی تیاریوں کا جائزہ لینے کے لیے لوگ سبا اور راجے سبا کے چیمبرز کا معنی کیا اور کورونا وائرس وبا کے پیشن نظر بعض ترمیمات کی ترکی میں فیلم لال سنگھ چڑڈا کی شوٹنگ کے دوران ترک صدر رجب طبردگان کی اہلیہ اور ترکی کی خاتن اول آمینہ اردگان سے والی وڈ اداکار آمیر خان کی ملاقات پر بھگوا خیمے میں واویلا مچنا شروع ہو گیا ہے جبکہ وی ایش پی نے آمیر خان کو بند لفظوں میں دھمکی دی ہے پندر آگست کو ہوئی اس ملاقات پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سختگیر ہندوتوہ تنظیم نے کہا ہے کہ ہندوستان مخالف طاقتوں کے لیے کچھ لوگوں اور اداکاروں کی محبت بڑھتی جاری ہے وی ایش پی کے انٹرنیشنل ورکنگ پریسیڈنٹ کے مطابق کچھ لوگوں کا جھکاو ان لوگوں کی طرف ہے جو اپنی ہندوستان مخالف رویے کی وجہ سے جانے جاتی ہیں ایک اداکار کو ترکی کی خاتون اول کے ساتھ ملاقات پر فخر کا احساس ہونا بہت کچھ بیان کرتا ہے وزرے کے آمیر خان ان دنوں اپنی فلم لال سنگھ چڈڈا کی شوٹنگ میں مطروف ہے اکٹوبر میں چونکہ فلم کی شوٹنگ ترکی میں ہونی ہے اس لیے وہ وہاں انتدامات کے لیے گھے ہوئے تھے یہاں ترک خاتون اول کے ساتھ ان کی ملاقات کی تصویر وائرل ہو گئی جس سے ہندوستان کے شدت پسند اناثر نے شارنگیزی شروع کر دی ہے ترکی کی خاتون اول آمینہ اردگان سے آمیر خان کی ملاقات پر کانگریس کے ابھی شیخ منو سنگوی بھی پیچھے نہیں ہے انہوں نے آمیر خان کا تذکرہ نہیں کیا مگر ٹویٹ کر کے ترکی کے صدر رجب تیبردگان کو ہند مخالف اور خود ساختہ خلیفہ خرار دیا سنگوی نے اپنے ٹویٹ میں ترکی کو ہندوستان کے لیے نظر نہ آنے والا خطرہ خرار دیا ہے ابھی شیخ منو سنگوی کے مطابق اردگان نئے خود ساختہ خلیفہ بن جانے کے مشن پر ہے وہ ہمیشہ سے ہند مخالف رہے ہیں اور ترکی کا مذہبی ڈائریکٹ ریٹ اور ان کی مات تحتی میں ہندوستان میں شدت پسندی کو فروغ دے رہے ہیں آمینہ اردگان سے آمیر خان کی ملاقات پر واویلہ مچانے والوں کو سوشل میڈیا کے ساری فین نے اس تصویر سے جواب دیا ہے جس میں وزیراعظم نیندر موڈی اور رجب تیبردگان سے ملاقات کر رہے ہیں یہ تصویر میں دو ستر سترہ کی ہے جب ترک ستر ہندوستان کے دورے پر آئے تھے اتفردیش ایسیملی مانسون اجلاس پر کرونا کا خطرہ مندلانے لگا ہے بیس اگر سے چار روزہ اجلاس ہونا ہے جس کے لیے سبی کو ممبران اور عملے کو کرونا کی جانچ کرانا لازمی خرار دیا گیا ہے اجلاس سے تین دن قبل اسیملی ہاؤس کے بیس ملازمین کرونا پوزیٹیف پائے گئے ہیں اس سے اتفردیش اسیملی میں کھلبلی مچ گئی ہے کرونا کے باوجود حکومت نے بیس اگر سے مانسون اجلاس بلائیا گیا اس کے لیے سوشل ڈسٹنسنگ کا قیال رکھا جائے گا اسرائیل کے صدر نے ابو زابی کے ولی اہد شیخ محمد بن زاید النہیان کو یروشلم کے دورے کی دعوت دی ہے اور اسرائیل اور ملتہ دار اب امارت کے درمیان تعلقات کو معامل پر لانے کے لیے ایک جرت مندانہ معاہدے میں ان کے رول کی ستائش کی صدر ریون رویلن نے شیخ محمد کو ایک قط لکھتے ہوئے کہا کہ ان مشکل دنوں میں خیادت کا اندازہ دور اندیشی اور جرت مندی سے ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ اسرائیلی عوام کی جانب سے اور شخصی طور پر میں آپ کو اسرائیل اور یروشلم کے دورے کی دعوت دیتا ہوں آپ ہمارے معزیز مہمان بنیں صدر ریون رویلن نے ابو زابی کے ولی اہد کو عربی زبان میں دعوت نامہ روانہ کیا اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا کہ متحدہ عرب امارت کے بعد بہرین اور رومان بھی اسرائیل کے ساتھ سفارتی تعلقات کو بازافتہ شکل دینے کے لیے اگلے خلیجی ممالک ہو سکتے ہیں قیاد رہے کہ دونوں خلیجی ممالک بہرین اور رومان نے متحدہ عرب امارت اور اسرائیل کے معابین معاہدے کی تعریف کی ہے اگرچہ دونوں ممالک نے تاحال اسرائیل کے ساتھ اپنے تعلقات کے امکانات پر کوئی تفسرہ نہیں کیا ہے متحدہ عرب امارت کی وزارت خارجہ و بین الخوامی تعاون نے ابو زابی میں ایرانی سفارت خانے کے ایک سینئر سفارتکار کو طلب کیا یہ تلبیز رائیل اور متحدہ عرب امارت کے درمیان امن مہاہدے پر صدر حسن روحانی کے ریمارک پر ہوئی ایرانی ناظم الامور کو دفتر خارجہ میں طلب کیا گیا متحدہ عرب امارت کے نائے وزر خارجہ خلیفہ شاہین المری نے سخت احتجاجی نوٹ ایرانی ناظم الامور کے حوالے کیا حضارت نے کہا کہ صدر حسن روحانی نے اپنی تخریر میں جو دھمکی دی ہے وہ ناقابل خبول ہے جس کے سنگین اثرات خلیج کے خطے کی سلامتی و استحقام پر پڑھیں گے تلگانہ کے وزرعالہ کے چندر شکر راؤں نے ریاست بھر میں موصلہ دار بارش اور سہلاب کے پیش نظر اہدداروں کو پوری طرح متحرک رہنے کا مشورہ دیتے ہوئے جانی اور مالی نقصانات کو روکنے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرنے کی ہدایت دی اندازی اقدامات جنگی خطوط پر کرنے کی ہدایت دی انہوں نے اہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ہر ایک کی جان بچانے کی اقدامات کریں ہر زلے میں کنٹرل روم خائم کرتے ہوئے چوبیس گھنٹے مسلسل صورتحال پر نظر رکھیں وزرعالہ کے چندر شکر راؤں نے کہا کہ راحت اور بچاؤں کے اقدامات میں فنڈز کی خلط نہیں ہے اس کے لیے کتنی بھی رقم خرج کرنے حکومت تیار ہے انہوں نے کہا کہ ریاست کے تمام دہی علاقوں ٹاؤن شہروں میں روزانہ کی بنیاد پر ایک ریپورٹ تیار کی جانی چاہیے اور صورتحال کے لحاظ سے کاروائی کرنی چاہیے تلگانہ میں گشتہ چار دنوں سے بارش کے نتیجے میں زبردست تباہی دیکھی گئی ہے کئی مخامات پر آمد و رفت متاثر ہوئی سڑکوں پر پانی جمع ہونے کے نتیجے میں کئی دیہاتوں کا رابطہ ٹوٹ گیا اور ٹرانسپورٹ خدمات بھی متاثر ہوئی جگتیال زلے کے کورٹلا حلقے کے تالاب لبرز ہو گئے اور بارش کا پانی سڑکوں پر جمع ہو گیا بالا علاقوں میں بارش کے نتیجے میں زلے کے ابراہیم پٹنم پخیر کونڈا پر تالابوں کا پانی شائروں پر بہنے لگا جس کے نتیجے میں کئی دیہاتوں کے درمیان رابطہ ٹوٹ گیا اور آمد و رفت متاثر ہو گئی تلگانہ اسیملی کا مانسون سیشن ساتھ سپٹیمبر سے منقید ہوگا چیف نشٹر کے چندہ شکر رہو نے اس سلسلے میں آج پرگردی بہونے میں وزرہ سے تبادلہ خیال کیا چند اہم مسائل پر مباحث کے لیے اسیملی کا مانسون سیشن منقید کرنے کا فیصلہ کیا گیا چیف نشٹر نے اس خیال کا اظہار کیا کہ اسیملی کا مانسون سیشن کم سے کم دو ہفتوں تک چلے گا وزرہ سے بات چیت کے بعد کے چندہ شکر رہو نے کہا کہ اہم مسائل پر جامع مباحث کے لیے سیشن بیس دنوں تک چلے گا انہوں نے حضرہ اور عوضہ داروں پر دوڑ دیا کہ وہ آئندہ ماہ منقل شدنی اسیملی سیشن کے لیے مناسب تیاریاں شروع کر دیں وزیر آفزائش و موشیان سری نواز یادو نے ریاست کی عوام سے اپیل کی ہے کہ وہ کرونا وائرس کی وبا کے پیشے نظر اس سال اپنے گھروں میں ہی گنیش مرتیوں کو بٹھاتے ہوئے گنیش تہوار روایتی طور پر منائے اور حکومت کے ساتھ تعاون کریں انہوں نے آج اپنے دفتر میں وزرداخلہ محمد محمود علی کی موجودگی میں حیدراباد، سہبراباد اور رچہ کنڈا پولیس کمیشنرز انجنی کمار سجنار محیش بھگوٹ جی ایچ ایم سی کمیشنر لوکش کمار بھاگیا نگر گنیش اصف سیمیٹری کے صدر اور سیکریٹری رگوہ رنڈی بھگوان تراؤ و عشوہ ہندو پریشت کے ریاست تھی صدر رامہ راجو دیگر کے ساتھ ایک اجلاس منفید کیا اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر سنیوان سیادو نے کہا کہ گوٹونا کی بابا کو دیکھتے ہوئے عوام اور گنیش منڈپوں کے تزمین سے گزاریش ہے کہ وہ صورتحال کو سمجھتے مورتیوں کو گھروں میں بٹھائیں اور پوجہ کریں سنہرے تلنگانہ کا دعویہ کرنے والی ٹی آر ایس حکومت کے دور میں ریاست کے سب سے بڑے عثمانیہ جنرل ہسپیٹل میں مریضوں کو گلوکوش چڑھانے کے لیے اسٹیل کے اسٹینڈ کے بجائے لکڑیوں کے اسٹینڈ استعمال کیا جا رہے ہیں آر ایمو عثمانیہ جنرل ہسپیٹل نے بتایا کہ دواخانے کی خدیم عمارت سے مریضوں کو دیگر وارڈز میں منتقل کیا جانے کے بعد اسٹیل کے اسٹینڈ کہاں غائب ہو گئے ہیں نہیں معلوم چنانچہ ایمیرزنسی کی حالت میں لکڑی کے چند اسٹینڈ استعمال کیا جا رہے ہیں یہاں اس بات کا تذکرہ ضروری ہے کہ کرونا وائرس سے نمٹنے حکومت کروڑا روپے قرچ کرنے کا دعویٰ کر رہی ہے لیکن سب سے بڑے دواخانے کی اس حالت کو دیکھ کر افسوس ہوتا ہے ٹی آر ایس خائدین اور حکومت ریاست کو گولڈن تلنگانہ بنانے کے خواب دیکھ رہے ہیں لیکن دوسری جانی مریضوں کو گلوکوس شڑھانے کے لیے لکڑیوں کے سٹینڈ کا استعمال کرنا ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تلنگانہ میں ونیسویں صدی کا دور چل رہا ہے